ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایکسائز بھون میں آج ایک پریس میٹ رکھی گئی تھی جس میں پولیس نے بتایا کہ انہوں نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس گانجا دستیاب ہوا تھا پولیس نے بتایا کہ ان سب کو پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ شہر کو ڈرگس فری سٹی بنائیں انہوں نے تفصیلات سے واقف کروایا ہیدراباد سٹی میں گانجا بیچنے والا لازٹ ٹونڈ آف مند سے ہم لوگاں ایک سپیشل ڈرائیو لے کے انفورسمنٹ ہیدراباد ایکسائز طرف سے سپیشل ڈرائیو چل رہا تھا ہمارے ڈائریکٹر صاحب آکون سبروال صاحب کے نیترطو میں ہیدراباد دیپٹی کمیشنر صاحب ویویکاناندر ایڈی صاحب ایک ٹارگیٹ دیئے جیادہ سے جیادہ یہ ڈرگس فری سٹی ہائیدراباد یہ ہونے کے لئے اپنے طرف سے کوشش چلنا میکزیمم ایفورٹ کرنا اسے لئے ٹونڈ آف مند سے ہم لوگا کوکائن اور یہ ڈرگس سندھٹک ڈرگس جو ہے وہ سپلے کرنے والوں کے اوپر بہت کیس ہاں بھی دالے بیچ میں دھول پیٹ میں شراب بند ہونے سے توڑے لوگاں یہ گانجا بیچنا شروع کرے توڑے فیملیز ادھر شیپٹ ہو کے ایک 50 to 60 فیملیز گانجا ٹریڈ میں انوال ہوا تھا ان لوگوں کو امیڈیٹلی ہمارے دھول پیٹ ایریا میں ہر ایک کارنر پہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا انٹلیجنس سسٹم اچھا رہنے سے ہم لوگاں ایزی اس کے اوپر لوکل دھول پیٹ ایکسائز پیپل ہم لوگاں انفورسمنٹ ملکے اس کو کریم کانٹرول کرنے کو ہو گیا جیسا دھول پیٹ میں کریم کم ہوتے جارہا توڑے لوگاں یہی دھول پیٹ اور آجو باجو لوگاں ٹرانسپورٹرز کیا کر رہے ہیں ان لوگاں گاڑیوں پہ بنجار ایلز جوگلیز فلم نگر کچھ بولی جیدھر سے ڈیمینڈ ہے ادھر جا کے ڈورڈ ڈیلویری دینا شروع کر دیئے ان لوگوں کو ہم لوگاں کم سے کم یہ مہینے میں کم سے کم دس لوگوں کو ایسا ڈور ڈیلویری دینے کا لوگوں کو پکڑے دو دن پہلے ہم لوگاں امبر پیٹ کراس روڈ کے پاس ایک آدمی کو پکڑے ویدہ ساہی بولکے ان کو سپلے ان کا سٹیٹمنٹ میں انہیں بولے مانی اور جاوید علیہ سبیلاش بولکے ایک آدمی ان کو سپلے کرے بولکے وہ دونوں کے واسے ہم لوگاں نگرانی رکھے وہ دونوں کو رات میں کریشنا نگر چوراستہ میں پکڑے تھے وہ دونوں کے پاس 7.1 کلو گانجا گرین گانجا مینگو گرین گانجا آپ ارکو اشاگپٹنوں ارکو سے لائے ان لوگاں ایک مارتی سفیپٹ کار سے مال لائے تھے ان لوگاں وہاں بالو بولکے ایک آدمی ان لوگ کو سپلے کرے تھے ان لوگاں یہ گرین مال کے سنگا تن لوگاں کینابیس آئل ہاشش آئل بولکے ایک نیا ویریٹی آف ایک گانجا بھی وہاں سے لے کے آئے تھے لیکویڈ گانجا ایک گانجا ڈیریویٹ ڈس کو پروسس کر کے ہاشش آئل بناتے یہ نارمل گانجا سے یہ بہت کتھرناک رہے تھا ایک 3-4 ٹائمز اڈیشنل کیک آنے کا چانس ہے یہ گانجا آئل سے یہ سگریٹ کے اوپر گانجا جو پینے کا سموک کرنے کا سگریٹ کے اوپر یہ لیکویڈ کو ان لوگاں اپلے کر کے سموک کرتے ان لوگاں 500 اور 1000 روپی 25 and 50 گرامز کا گانجا بیشنے کے لیے اور 10 ایمیل 1000 روپیز بیشنے کے لیے تیاری میں تھے ان لوگاں کرشنگر چوراستہ میں ان کا گاڑی ہے اور کار اور ان کا ہوتل روم سب چھک کر کے یہ پرابٹی ان لوگوں سے سیز کر رہے تھے اور دو سیل فونہ بھی ان لوگوں سے سیز کر رہا تھا یہ سیل فونہ میں ان کے پاس گانجا کرنے والا بہت لوگاں ان لوگوں کو فونہ کر رہے تھے ہم لوگاں وہ ریڈ کرے جب جو کسٹمرز ہے ریگلر لی ان لوگوں کے پاس گانجا لینے والا ہے اس کا سب انفرمیشن ابھی دریافت میں لینے والا ہے وہ جتنے جنے کنجومرز رہتا کنجومرز کو بھی ایک کیس کے اندر لانے کے لئے انہیں ان کا اگنیسٹ اگر ایوڈنسز ملے تو ان لوگوں کو ملزم بھی بنانے کے لئے کوشش چلتا یہ جو سپلائرز ہے ان لوگوں کو ہم لوگاں کرٹیل کر رہے ہیں ان لوگوں کو پیڈلرز کو پکڑ رہے ہیں مگر ڈیمینڈ جب تک ڈیمینڈ ہے تب تک سپلائر رہتا ہے ایک نامک پرنسپل ہے وہ ڈیمینڈ رہنے سے ان لوگوں سپلائی رسک کر کے سپلائی کر رہے ہیں اس لئے ڈیمینڈ کو بھی اپن کٹ کرنا کٹ کرنا اس لئے کنجومرز جو ہے کنجومرز کو بھی ٹارگیٹ کر کے ان لوگوں کو بھی کیسے میں لارے ہیں اور یہ کالیس میں جو انجنیرنگ کالیس اور پروفیشنل کالیس جو ہے بی بی ای ایم بی ای پڑھنے والا ہوتل مینجمنٹ پڑھنے والا ڈیگریز پڑھنے والا توڑے کالیس میں لوگوں یہ پارٹیز کرتے ہیں فریشرز پارٹی فیرول پارٹی ایسا پارٹیوں پر بردے پارٹیز ایسا یہ پارٹیوں پر فرسٹ ٹائم ایک بار ٹرائے کریں گے ایک بار کچھ نہیں ہوتا دیکھیں گے بلکہ ان لوگوں یہ عادت میں اتر رہا مگر ایک بار ان کا ہاتھ میں یہ کی بار کا ان کا ہاتھ میں رہتا باقی کا ان کا ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا ایک بار ٹرائے کرنے کے بعد انہیں اکیشن کو انہیں ڈونڈ لے کے اکیشن بنانے کے بنا کے یہ عادت کو انہیں پرشو کرنے کا اتنا کثرناک عادت ہے اسے لئے سٹوڈنٹس بھی اس سے دور رہے نا پیرنٹس بھی ان لوگوں کو ان لوگوں کیا کر رہے کسا ٹائم پہ آ رہے کالیج کو جا کے دیلی اٹیننس دے رہے نای دے رہے پائی کلاسز رہے تو تین کلاس اٹینڈ ہونا دو کلاس بانک مارنا دو گھنٹے ان لوگوں کو کس کے ساتھ پھر رہے یہ کالیجز میں بھی کالیجز مینجمنٹس سٹوڈنٹس کے اوپر ڈائیریکٹ سپر ویجن ایک 20-30 پیپلز کو ایک گروپ بنا کے ان لوگوں کے اوپر نگرانی رکھنے کے لیے ایک آسوسیٹ پروفیسر آسٹینڈ پروفیسر لوگوں کو پروکٹر بنا کے کیر ٹیکر بنا کے انکا ایکٹیوٹیز نہ ٹولے ایڈکیشن ایڈکیشن ان کا ایٹیٹوڈ اور اس کا ایکٹیوٹی بھی ساف رہنا کالیجز میں کالیجز مینجمنٹ کا مورل ریسپانسیبیلٹی ہوتا اس کے لیے ہمارے ڈائیریکٹر سب اکنسو بروال سر ہر ایک بار کالیجز مینجمنٹ کو یہی سوچنا دے رہے تھے تم لوگوں ایویرنیس کیامپس لگانا ایکسپرٹس کو بلا کے سائیکالوجسٹس کو بلا کے ان کا مائنڈسیٹ کو اس کو اچھا فیوچر بنانے کے لیے کیا کیا پرابلمز ان لوگوں کو دور رہنا یہ پورے کرنا بلکے ہمارے اکنسو بروال سب بار بار کالیجز کو سوچنا دے رہے تھے وہی بھی چل رہا اچھا مینجمنٹس کالیج مینجمنٹس پروگرامز چلا رہے اور کوئی فرسٹ ٹائم اس میں اٹیمٹ کرنا کھریدنے کے لیے اٹیمٹ کرنا ایسا سٹیئیشن ایسا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نظر میں آئے تو پہلے ہم لوگوں کو کمپلسری کاؤنسلنگ کرنا پہلے اس کا سوشل ایمپیکٹ کیا ہے اس کا فائنانشل ایمپیکٹ کیا ہے اس کا ہیلت ایمپیکٹ کیا ہے اس کا اگر اس میں لیگل ایمپیکٹ کیا ہے یہ سب چیزہ ان لوگوں کو کاؤنسلنگ میں ان لوگوں کو بتا کے ان لوگوں کو یہ عادت کو دور رہنے کے لیے لائف کو کتنا ضروری ہے بلکہ ان لوگوں کو سمجھا کے پیرنٹس کو بھی بلا کے پیرنٹس کے ساتھ ان لوگوں کو کاؤنسلنگ دلا کے کس کو ڈی ایڈکشن ڈی ٹاکسیفیکیشن کا جورت رہے تو ان لوگوں کو ڈی ایڈکشن کیمپ میں جائن کرو ایک ٹو ویکس تری ویکس پور ویکس کا پروگرام میں ان لوگوں اس کو دور رکھنے کے لیے ان لوگوں systematically they will teach the lessons and show some videos and if medication is required they will give medicines some medicines ایسا rehabilitation جورت رہے تو وہ rehabilitation کا suggestion دے رہے otherwise ان لوگوں کو اس کا impacts کیا کیا رہتا ان لوگوں کو سمجھا کے students کو آم لوگا کاؤنسلنگ دینے کو تیار ہے ابھی last two and half months میں جیادہ سے زیادہ ہمارا کوشش یہ ہے عیدرباز سٹی کو ڈرکس پری سٹی بنانے کے لیے ہمارے ایکسائز ڈیپارٹمنٹ انفورسمنٹ وینگ یہی کام پہ ہم لوگوں لگے ہوئے پالرس میں بھی زیادہ مینر بچے بھی وہاں پر جارے اور ہکھے پالرس میں بھی کافی یوز ہو رہا ہے دال کے اگر چلا نا یہ ڈیپی ایکٹ اٹریکٹ ہو جاتا اس کو جو پارلر جو چلا رہا ان کو دس سال تک سزا ملنے کا کترناک سیکشن ہے اگر پین ایسا لوگوں کو ون یر تک پنشمنٹ ہے ڈونٹی ڈیپی سیکٹ رہتا اور جو چلا رہے گنزا پرسنٹ ان لوگوں کے اوپ ریکشن لیتے رہے رہے